تو بھائیو وینو یہ ویڈیو ہے پاکستانی یوٹیوبرز کے نام اور پاکستانی یوٹیوبر کمیونٹی کافی سٹرونگ ہے ویک نہیں ہے بہت سٹرونگ لوگ ہیں شام ادریس ہے ڈکی بھائی ہیں مورو ہے ارفان جنیجو ہیں یہ جنید اکرم ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کو بے شمار انڈینز فالو کرتے ہیں تو خو یہ رہا ہے کہ ان میں سے ماشاءاللہ کسی ایک نے بھی اتنی حمد نہیں کی کہ کشمیر کے اوپر بات کریں بلکہ ابھی تو یہ ہوا کہ ایک بندے نے ارفان جنیجو سے پوچھا کہ جی آپ کشمیر کے اوپر بات کریں تو اس نے پتے کیا جواب دیا وہ کہتے ہیں میں کوئٹا کے ہزارہ شیعہ کا جب قتل عام ہو رہا تھا میں نے اس پہ بھی ویڈیو نہیں بنائی تو میں کشمیر کے اوپر ویڈیو کیا بھونگیاں مارے ہیں تم لوگ خدا کا ہوف کرو جواب تم لوگوں نے اللہ کو دینے ہیں پاکستانی ہو اس قوم کے تم لوگوں نے فین اور فالورز اکٹے کی ہیں اس قوم کے لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھتی ہیں تم لوگوں کا جو سٹریم ہے جو پیسہ ہے سارا وہ اسی قوم کے لوگوں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب چار تمہارے انڈیا کے فالورز بن گے بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انڈیا کے چار لوگوں کو ہش کرنے کے لیے اپنی غیرتیں بیش دو گئے کیونکہ یہ تو گئرتیں بیشتے والی بات ہے نا وہ مطلب کہنا نہیں چاہ رہے کہنے ہمارا کونٹنٹ ایسا نہیں تو ہمارا کونٹنٹ ایسا نہیں سیدھے بات ہے انڈیا فینس کو ہم نراز نہیں کرنا چاہتے اچھا انڈیا والے البتہ دیکھ لیں انڈیا سے ہماری لاکھ دشمنی ہو وہ جیسے مرضی ہو ان کا وہ کیا ایک وہ ٹیکنیکل گرو جی ہے وہ جو فون کا ریویو کرتا ہے اس نے پروپر انڈیا حکومت کی حمایت میں ہر ویڈیو میں بولتا ہے کشمینیوں کے حلاف بولتا ہے انڈیا حکومت کی حمایت میں بولتا ہے ان کے جتنے یوٹیوپرز ہیں ہاں جس قسم کا کونٹنٹ بناتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے تو یہ ہمارے جو ان سے ہیں یہ درپوک گھر میں دبک کے پیٹھنے والے مطلب کچھ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دی ہے آپ کی آوازیں انڈیا پہنچتی ہیں چلو میں یہ نہیں کہتا آپ یہ کہو کہ انڈیا سے جنگ کریں پر آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جو انڈیا فینز ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ براہ مہربانی جو کشمیر پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں یہ پاکستان کا یہ آپ کا مسئلہ نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے اتنی سی تو بات کرو مطلب ذرا سی تو گہرت دکھاؤ تو ہم لوگ نا پچھلے چھے دنوں سے unsubscribe from انڈیا یوٹیوبرز والے ٹرنٹ چلا رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے اپنے یوٹیوبرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو بھی یہ سمجھ نہیں آرہا تو ان کو ٹیک کریں اور ان سے پوچھیں یہ چیزیں تو نہیں پرداشت ہونے والی سب ان سے پوچھیں ایک دفعہ تو بھائی وینو صورتحال یہ ہے کہ کل نہ ہم نے ایک دو یوٹیوبرز کو گہرت دلائی انہیں کہا کہ کشمیر کے لیے بولو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی صحت کم نہیں ہو جائے گی بات کر لو اچھے جی ان میں کچھ صاحب ایسے ہیں جو کہ مزاک اڑھاتے ہیں کشمیر کے لیے بات کرو یہ جو جنید اکرم ہے اس سے جرت نہیں ہوئی کشمیر کے لیے بولنے گی پر مزاک اڑھا ہے کہ وہ میں نے کہا تھے جی ہم کشمیر کے لیے ٹیم بنائیں گے تو کہتے ہیں ہم کشمیر کے لیے آخری ایم بی تک لڑیں گے مطلب مزاک اڑھا رہے عرفان جنید جو ہے اس نے تو لیول کر دیا نا اس نے کہا ہے کہ پائی میں بولتا ہی نہیں جاؤ جو مرضی کرو جو کھاڑنا ہے میرا وہ کھاڑو میں نہیں نہیں بولنا نہیں بولنا جاؤ تو یہ ماشاءاللہ سے ان کا لیول ہے اور کل نا میں نے ہلکی سی کی تھی تنکیت نا میں نے کہا چلو ہلکی سی کرتے ہیں جس طرح وہ انڈیا والے کرتے ہیں اپنے ایکٹرز ایکٹرسز کی اوپر اور پھر وہ سارے بولتے ہیں میں نے کہا چلو انہیں بھی گیرت آجے کہ تھوڑا بہت بولنا شروع کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کا جو روئیہ ہے نا اب یہ روئیہ ہے قابل معافی نہیں سیدھی سے بات ہے اب یہ روئیہ بلکل نہ قابل معافی ان لوگوں نے بطمیزی کی حدیں ایک تو یہ ہوتا ہے آپ غلطی کرتے ہو پھر آپ چپ رہتے ہو جس طرح مطلب بڑے لوگ ہیں یوٹیوبرز والے مورو ہو گیا ڈکی ہو گیا شامدریس ہو گیا چلو چپ کر کے بیٹھیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں نہیں بولنا نہ بولو چپ کر کے بیٹھے رو ایک یہ لوگ ہیں جو شرمی ڈھٹائی بے حیائی کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا جاؤ جو پٹنے ہیں ہمارا پٹ لو تو شاید انہیں لگتے ہیں کہ ہمارے جو بہت زیادہ انڈین فینز ہیں جو کہ ہمیں چلاتے رہیں گے پاکستانی ویسے ہی مردہ کوم ہے ان میں غیرت نام کی چیز نہیں باقی تو اب جو انہوں نے ہرکتیں کی ہیں نا کہ مطلب ایک تو انہوں نے کرٹیسزم کو لینے سے انکار کیا اور دوسرا جو کرٹسائز کر رہے ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا اب یہ لوگ ویڈیو بنائیں گے تو ان کو چھوڑنا ہے ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ان ساروں کو انسبسکرائب کرو انفالو کرو بہت تماشا ہو گیا ہے میں بھی تفصیل کے ساتھ ابھی ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ فانج نیجو کے اوپر یہ جو اس نے باتیں کیا ہے نا کہ میں کشمیر کے اوپر ویڈیو بناوں تو مجھے ساروں ڈالرز ملیں گے لیکن میں نہیں بنا رہا تو میں ڈالرز نہ لے کے اپنا نقصان کر رہا ہوں تو میں اسے بتاتا ہوں کشمیر پر ویڈیو بنانے پر کتنے ڈالر ملتے ہیں ذرا ہم ان کو سب کلیر کرتے ہیں آپ لوگ نا اب بس بہت ہو گئی ان کو اب آن سبسکرائب کرنے ہیں بس یہ تماشی اب حتم ہونے چاہیے